یہ سب یہاں فریئر کی بوٹ پکڑ کے نکل چکے تھے اور فریئر کی بوٹ کوئی نارمل بوٹ نہیں تھی وہ ایک جادوی بوٹ تھی اور وہ اڑتی بھی تھی ایٹریس اس چیز کو دیکھے کافی زیادہ خوص ہو رہا تھا پر یہ خوزی زیادہ سمیں تک قائم نہیں رہنے والی تھی کیونکہ ایزگارڈ کی اور سے کافی سارے ڈرائگنز چھوڑ دیے گئے تھے اور ان کا ڈرائگنز سے لڑ پانا کافی زیادہ مشکل تھا پر یہاں پر فریئر کا دوست بیرگیر اپنی جان دے دیتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے وینہائیم کے اس خوبصورت بھویسے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی گوانی پڑے تو فرق نہیں پڑتا اور یہ کود جاتا ہے پر اچھی بات یہ تھی کہ یہ سب جمین تک پہنچ چکے تھے ایڈریس یہاں پر بیرگیر کے بارے میں سوچ رہا تھا اور فریئر اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں سوچنے ہی کوئی جرت نہیں ہے وہ جندہ ہی ہوگا کیونکہ اس نے ایسا کانڈ پہلی بھی کیا ہے فریئر اپنی جادوی بورڈ کو کریٹوس کو دے دیتا ہے اور یہاں اب یہ سب سندری والے گھر میں واپس آ جاتے ہیں یہ سب اب سندری والے گھر میں آ چکے تھے اور یہاں پر فریئر پی کے پورا ٹلی تھا اور سب کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھے پر یہاں پر کریٹوس ہمڈال دوارہ ملے گئے گیلر ہون کو ٹیبل میں رکھتے ہیں اب اتنے سے ہی سب کو پتا چل گیا تھا کہ کریٹوس نے ہمڈال کو مار دیا پر اب بھوی سموڑی سچ ہونے والی ہے یہاں پر سب کی پھٹی پھٹی تھی پر بروک کہتا ہے اب ریگنا روک آئے گا اور سب کو ہیپی ریگنا روک اور یہاں پر وہ دارو لینے چلے جاتا ہے ٹیر اس بات کو سن کر کافی زیادہ چوکے ہوئے تھے کہ کوئی ہمڈال کو مار بھی سکتا ہے اور وہ کہتا ہے اب اوڈین سانت نہیں رہے گا وہ کہتا ہے اوڈین نے سپت لیا تھا وہ سانت ہی رہے گا پر تب تک جب تک کوئی اپنوں کا کھون نہ بہا دے پاری یہاں پر پھریا خوش تھی اور کریٹوس کو کہتی ہے کہ اب صحیح سمائے ہیں اوڈین کو نیچے لانے کا اور یہاں پر ٹیر بولتا ہے اب اوڈین کے پاس صحیح کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے بدلہ لینے کے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں چنتہ کرنی چاہیے اس بات پر پر ایٹریس بولتا ہے ہمیں اوڈین کو لے کر نہیں اس ماسک کو لے کر چنتہ کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ ماسک اوڈین کے ہاتھوں لگ گیا تو بہت زیادہ بڑی گڑھوڑی ہو جائے گی اور اگر وہ ماسک ہمیں مل گیا تو ہم ریکنہ رکھ کے شروعات ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیں گے ایٹریس یہاں پر دوبارہ ایزگارڈ جانا چاہتا تھا پر کریٹوس یہاں پر نہیں مانتے یہاں پر سب ہی کوئی کریٹوس کو سمجھاتے ہیں کہ اس بار ایٹریس نہیں ہے اور ایٹریس بھی بولتا ہے کہ مجھ پر اوڈین بھروسہ کرتے ہیں جس کے کاران میں وہاں پر سرکشت رہوں گا اور یہاں پر کریٹوس بھی مان جاتے ہیں اور ایٹریس کو وہاں پر جانے دے دیتے ہیں اور ایڈریس وہاں پر جانے کے لئے نکل بھی جاتا ہے پر یہاں پر سندری ایڈریس کو ایک سیٹ دیتا ہے جس سے کبھی بھی مصیبت ہو ہوراں اس کا استعمال کر کے یہاں پر ٹیلیپوٹ ہو جائے یہ واپس اپنے پرانے والے گھر پہنچ چکا تھا اور یہاں پر اسے پھینڈری ملتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اینگر بوڑا بھی آ جاتی ہے اینگر بوڑا ایڈریس کو اس کا ماربل دیتی ہے یعنی کہ وہ پتھر اور اسے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور اینگر بوڑا ابھی بھی اس بات کو سوچ کے حیران تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود یہ ایزگارڈ جا رہا ہے پر یہاں پر ایڈریس کو سمجھانے کوشش کرتا ہے میں اگر ایزگارڈ جا بھی رہا ہوں تو میں ریگنا روک کو روک نہیں اور ایڈریس جانتا تھا کہ پھینڈری اینگر بوڑا کے ایک پاس سلامت رہے گا اسی لئے وہ اسے صحب دیتی ہے جیسے ایڈریس ایزگارڈ جاتا ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں تھور کی بیٹی تھروڈ اور تھروڈ کی ماں سیف یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایڈریس ہی ہمڈال کو مارا ہے ساعت میں نے شروع والے ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا کہ سیف اوڈین کی پتنی ہے پر نہیں تھور کی ہے پر یہاں پر تھروڈ اسے سمجھانے کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ایڈریس جاتا ہے اوڈین کے پاس پر اوڈین کے پاس جانے پر اوڈین بھی اسے پوچھتے ہیں کہ ہمڈال کی موت ہو گی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمڈال کو کس نے مارا ہے یہاں پر ایڈریس ہوری اکٹنگ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمڈال کو تھور نہیں مارا ہوگا اور ویسا کھا کر وہ تھور کا نام پسا دیتا ہے اوڈین اب پھر سے دوبارہ اس ماسک کو ایڈریس کو دیتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ اب اس کا پتہ تمہیں ہی لگانا ہوگا اور یہاں پر ایٹریس بتاتا ہے کہ میں نے سروات میں ساعت تک اسے گلت طرقے سے ٹرانسلیٹ کر دیا ہوگا اور اسے میں نے ایک بار اور ٹرانسلیٹ کیا اور اس میں لکھا ہے پہلی سانس کا رونہ اور اوڈین کو یہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کونسا جگہ ہے یہ ہے نیفلہائم اور ایٹریس سے کہتا ہے کہ جاؤ تم تھور کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ نیفلہائم جاؤ اور اس ماسٹ کو پورا کر کر ہی آنا یہاں پر ایٹریس تھور کو پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے پر اسے نہیں ملتا پر یہاں پر تھورٹ سے مدد مانگنے پر وہ اسے اپنے ساتھ دارو کے ٹھیکے میں لے کر جاتی ہے کیونکہ ایٹ تھور کا یہاں پر کچھ کام تھا نہیں یہ ویسے ہی کرتے ہیں اس دارو کے ٹھیکے میں جاتے ہیں اور یہاں پر ایٹریس تھور کو سمجھانے لگتا ہے کہ آپ کو اور مجھے نیفلہائم جانا پڑے گا اس ماسٹ کے ٹکڑے کو لینے پر یہاں پر تھور ایٹریس کے بات کو نہیں سن رہا تھا پر یہاں پر ہم تھورٹ کو دیکھتے ہیں تھورٹ بھی اسے سمجھانے کوشش کرتی ہے پر یہاں پر تھورٹ کو کافی برا لگتا تھا کہ اس کے پیتا ایک نئے بڑے دیوتا ہو کر بھی دین پر دارو پیتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے اور اتنے سکتی زالی ہونے کے باوجود بھی وڈین ان کی ایجت نہیں کرتے تھے اور یہاں پر تھورٹ اسے سمجھاتی ہے پر ان سب چکر میں یہاں پر ایک کافی پنگا ہو جاتا ہے اور سب کوئی ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں تھورٹ بھی یہاں پر کسی نہ کسی کوئی پیٹے جا رہا تھا اور اتنا سب کانڈ ہونے کے باوجود اور کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جس کو مار رہا ہے وہ بھی ایز گارڈ کے ہی لوگ ہیں اور یہاں پر اب باہر میں سب کوئی خالی ہو چکے تھے اور یہاں پر تھورٹ اور ایٹریس تھورٹ کو باہر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر تھورٹ تھورٹ کو سمجھاتی ہے یہاں پر تھورٹ تھورٹ سے کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ کافی چیزوں سے پریسان ہیں اور کافی چیزوں سے سفر کر رہے ہیں دادا جی بھلے آپ کو ایک کےکڑی کے سامان سمجھتے ہوں گے پر ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی کھڑے رہیں گے تھورٹ اسے بولتا ہے تمہیں بھی پتہ ہے میں ایک گڑ بڑ ہوں اور یہاں پر باپ اور بیٹی کا ایک کونورسیسن ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جاتے ہیں نیفالہائم جب یہ اس ماسک کے ٹکڑے کو کھوج رہے تھے یہاں پر ایٹریس تھورٹ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر تھورٹ یہاں پر بار بار اس کی بات کو کاٹ دے رہا تھا اور یہاں پر کچھ بھی خاص بات نہیں ہوتی پر یہ پہنچ چکے تھے اب اس ماسک کے ٹکڑے تک اور وہ ماسک ابھی نہیں مل بھی جاتا ہے پر یہ جیسے ہی ماسک پورا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اوڈین آ چکے تھے اوڈین کو یہاں پر اتنا ہی بھروسہ نہیں تھا ایٹریس پر کیونکہ اوڈین تھورٹ کو اگنور کر رہے تھے اس لئے تھورٹ سامنے سے ہی اسے کہتے ہیں ویلکم پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھورٹ کی پتنی بھی آ چکی تھی اور یہاں پر اوڈین سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہیمڈال کو کس نے مارا ہے وہ ہے کریٹوس پر یہاں پر اوڈین اسے سمجھاتے ہیں تو اس میں ایٹریس کی کیا گلتی ہے اس نے تو اسے نہیں مارا نا سیف یہاں پر اوڈین سے کہتی ہے کہ اس نے تمہاری پوتی کو مصیبت میں پھسا دیا یہاں تک کہ تمہارے بیٹے کو یعنی کہ تھورٹ کو بھی اس نے دکھی کیا اور یہاں پر اُلٹا اوڈین اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی نہ سمجھ ہے اور تھورٹ ہی نہ کارا ہے اوڈین نہ اپنے سامنے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور ان کا بیٹا تھا اور تھرود اس کی پوتی پر یہاں پر اُلٹ کے پریوار کے لیے بھی اوڈین کے من میں دیا نہیں تھی سیف یہاں پر تھورٹ کے پاس جا کر بولتی ہے اوڈین ہماری کبھی بھی سرکچہ نہیں کریں گے اور تمہیں یاد ہے وہ راتیں جب موڈی اور میگنی کافی چھوٹے تھے اور ہم انہیں کہانیاں سناتے تھے اور ہم تب تک ہستے تھے جب تک ہماری آنکھوں میں نیند نہ آ جائے اور اس سے کہتی ہے تمہارے پیتا کے وجہ سے ہمارے پاس سے ہر ایک چیز چھین لی گئی ہماری خوشی تک اور ہمارے بیٹی تو گئے ہی اب کیا تم اپنی بیٹی کو بھی گھوانا چاہتے ہو اور اس بات کو سن کر کافی زیادہ برا لگتا ہے اور وہ ایٹریس کی اور گصے سے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارے وجہ سے میرے پیتا ہی مجھ سے خلاف ہیں اور میں تمہیں آج ایک ایسا سبق سکھاؤں گا جس کو تم ہمیسے یاد رکھو گے وہ اس کے اوپر حملہ کرنہی والا تھا پر یہاں پر ایٹریس اس سندری کے سیڈ کے وجہ سے یہاں پر بچ جاتا ہے اور وہ اس کے گھر والی علاقے میں چلے جاتا ہے جہاں پر کریٹوس بھی تھے ایٹریس کریٹوس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ میرے بی نہیں یہاں پر گھوم رہے ہو یہاں پر میورو سے سمجھاتے ہیں کہ سندری نے وہ سیڈ والی بات بتائی تھی اور ہم تمہیں ہی لینے آئے تھے اب یہ گھر پہنچ چکے تھے یہاں پر ٹیئر کہتے ہیں تم نے اوڈین سے اس کا ماسک چورایا جو اس کیلئے کسی کھجانے سے کم نہیں تھا اور تمہارے پیتا نے اس کے آدمی کو مارا جو کہ اس کا خاص تھا اور وہ اب اس چیز کو برداز کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہمارے اوپر کافی بڑی مصیبت آنے والی ہے اور یہاں پریا بولتی ہے اب ہمیں گیلر ہون بچانا ہی پڑے گا ڈال کے پاس جو ہون ملا تھا وہ گیلر ہون یود کی سروات کرنے کے لئے ہی تھا کیونکہ اس کی آواج پورے نو ریلم تک سنائی دیتی تھی اور اگر ایک بار یہ بچ جاتا اس کے بعد سارے کے سارے ریلم ایزگارڈ کی خلاب کھڑے ہو جاتے اب یہاں پر کریٹوس کا پلین یہ تھا کہ وہ ایزگارڈ جائیں گے اس ماسک کو لے کر اور اس درار میں سے دیکھیں گے کہ سچ کیا ہے اور اس کے وجہ سے یہ سب بچ جائیں گے اس ریگنا روگ سے ٹیئر یہاں پر اچانک سے اٹھتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم لوگوں نے مجھے چھوڑایا اور تمہیں لگتا ہوگا کہ میں کچھ بھی کام کا نہیں ہوں اور اس لئے آج آخری بار میں اپنا ہاتھیار اٹھاؤں گا اور آخری بار اس یود کی سروات کروں گا اور ٹیئر کا پلین یہاں پر یہ تھا کہ یہ سب جا کر تھور اور اوڈن سے لڑیں گے اور پیچھے سے ایٹرس جا کر اس درار میں سے اس سچ کو دیکھ لے گا پر یہاں پر پتہ نہیں کیوں بروگ اچانک سے ہی بھڑک جاتا ہے بروگ یہاں پر ٹیئر سے کہتا ہے تم ایزگارڈ کے اندر جاؤ گے تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہاں پر کیسے جانا ہے یہاں پر ٹیئر کہتے ہیں کہ ایک پرانا راستہ ہے جو کہ مجھے معلوم ہے اور تم مجھے جانے دو مجھے اپنی سمان کو اکٹھا کرنا ہے پر یہاں پر بروگ کہتا ہے تمہارے پاس تو کوئی بھی سمان نہیں ہے اور اس کے ہاتھوں سے اس ماسک کو بھی ہٹا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ تمہارا نہیں ہے اسے اس بچے نے کامایا ہے ایٹریس یہاں پر بروگ کو سمجھانے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر اچانک سے ٹیئر بروگ پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیئر نہیں ہے وہ ہے اوڈین اوڈین ایٹریس کے گلے پر چاکو رکھتا ہے اور کریٹوس سے اس ماسک کو مانگتا ہے کیونکہ یہاں پر اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا اسی لیے وہ اسے اس ماسک کو دے دیتے ہیں پر ایٹریس سہی موقع کا فائدہ اٹھا کر بھیڑیا بن کر اس کی ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے اور اس کے بعد کریٹوس اس ماسک کو بھالے کے جریے واپس بچا لیتے ہیں پر یہاں پر ایک دکھ کی بات تھی کہ یہاں پر بروگ کو بچانا کافی جیدہ مشکل تھا یہاں پر فریہ کا بھی جادو کام نہیں آ رہا تھا یہاں پر سندری بروگ سے کہتا ہے کہ تم اب مر بھی جاؤ گے تو بھی میں تمہیں دوبارہ جندہ کر کے لیاؤں گا اور بروگ اسے کہتا ہے نہیں اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور تم نے مجھے اس سے پہلے جندہ کیا تھا اس کے لیے میں تمہیں ماپ کرتا ہوں اور ایسا کہتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے سندری یہاں پر کافی زیادہ دکھی تھا اور اسے لے کر گائب ہو جاتا ہے یہاں پر فریہ بولتی ہے کہ اب ہمیں کرنی ہی ہوگی جنگ کی شروعات پر یہاں پر ایک آدمی تیار نہیں تھا وہ ہے کریٹوس کریٹوس یہاں پر ایٹریس کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں اور گیلر ہون فریہ کو ہی دے دیتے ہیں ایٹریس روتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں کریٹوس سے کہتے ہیں بڑے دھیرے ہی آواز میں یہ اب گھر چلو یہ اب اس جادوی دروازے کے سارے گھر چلے جاتے ہیں پر گھر جاتنے سے پہلے ایٹریس بولتا ہے کیا میں ایک آخری بار سکار کر سکتا ہوں کریٹوس اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا میمیر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کا سکار کر رہے ہو ایٹریس بتاتا ہے میں ہیران کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کریٹوس ایٹریس سے بات کرنا چاہتے تھے پر ایٹریس اس کی بات کو ٹال دیتا ہے اور کافی اداس تھا کیونکہ جس پر اس نے ٹیئر سمجھ کر اتنے سمیں تک ویسواس کیا وہ تو اوڈین نکلا یہاں پر ہیران کے پیرو کے نیسان کا پیچھے کرتے کرتے وہ ہیران تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر ایٹریس اس ہیران پر نیسانہ لگانے لگتا ہے پر جیسے ہی وہ اسے مارنے والا تھا ویسے ہی گریٹوس اس کے دھنوس کو نیچے کر دیتے ہیں یہاں پر ایٹریس کافی جیدہ گصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ کے وجہ سے دیکھو وہ بھاگیا ایٹریس سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں جب کوئی جانور گھائل ہوتا ہے تو اس کا کھون روکنا جروری ہے نہیں تو وہ مر جائے گا اور ابھی ہم گھائل ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک چھلاوا ہے ایٹریس کو یہ لگ رہا تھا کہ سب کچھ اسی کی گلتی ہے کیونکہ انہیں سمیں سے وہ وڈین پر ویسواس کرے جا رہا تھا پر ایٹریس اسے کہتے ہیں ایسا اب کچھ بھی نہیں ہے تمہاری گلتی بلکل بھی نہیں ہے اب ایٹریس یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے پتا تھا کہ اب اسے آگے کیا کر رہا ہے اور یہاں پر گریٹوس کہتے ہیں تو چلو اب تم ہی مجھے لیڈ کرو یہ اب واپس گھر جانے لگتے ہیں پر بیچ میں بھالو کو دیکھ کر ایٹریس کہتا ہے کہ میں اب جہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں پر مجھے اپنی گلتیاں ہی دکھائی دیتی ہیں گریٹوس اسے کہتے ہیں ہمارے کیے ہوئے کام ہمیں بار بار یاد آئیں گے پر ایک بات یاد رکھنا وہ ہمارے لیے سجا نہیں ہے یہ واپس گھر آ چکے تھے اور یہاں پر یہ بھیڑیوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں یہاں پر جا رہے تھے سندری کے پاس اور ایٹریس کو پتا تھا کہ سندری ٹیر ٹیمپل میں ہی ہوگا یہ ویسا ہی کرتے ہیں ٹیر ٹیمپل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر سندری تھا جو کی ہتھیار بنا رہا تھا اور سامنے ہی ٹیبل میں بروک کی لاس پڑی ہوئی تھی ایٹریس اسے مافی مانگتا ہے پر یہاں پر سندری بولتا ہے تمہاری مافی نہیں چاہیے تم ہی تھے جس نے اوڈین کو میرے گھر تک لائے کریٹوس پیچھے سے کہتے ہیں وہ اس کی صرف بھول تھی سندری یہاں کہتا ہے اس میں تمہاری کہاں بھول تھی اس میں تو بھول میری تھی میں نے تمہیں ہر ایک چیز دی میرے اسکلز میری دوستی میرے کھجانے اور یہاں تک کی میرے سیکریٹس بھی پر تم نے مجھ سے کیا لیا میرا پریوار اور اب دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم دیکھ لو کہ مافی کیا ہوتی ہے اور ایسا کہہ کر وہ اسے بھگا دیتا ہے ایٹریس کریٹوس کو کہتا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ہم اس کے پریوار ہیں کریٹوس اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم پریوار تھے کریٹوس اب سمجھ چکے تھے کہ اب آگے جو بھی ہوگا سو ہوگا اب وہ جاتے ہیں واپس گھر ریا کے پاس اور یہاں پر فریہ نے کافی ساری پلیننگ کر لی تھی کہ یہ سب الگ الگ ریلم میں جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو اوڈین کے خلاب بھڑکائیں گے یہ کہے تو اوڈین کے خلاب بھڑکا کر اکٹھا کریں گے جس سے ان کی پھوج اور بھی زیادہ بڑی ہو جائے اور اس کے بعد یہ جائیں گے ٹیئر ٹیمپل اور وہاں سے شروعات ہوگی ریگنا روک کی ٹیئر ٹیمپل کا دروازہ کھولنے میں یہاں پر ریٹا ٹوسکر کا سیٹ کام میں آنے والا تھا اور یہاں پر سب نے اپنے اپنے ریلم بات لیے تھے جیسے کی ہیلڈس وینی جانے والے تھے ہیلہائم مردو کی پھوج جمع کرنے اور فریہ جانے والی تھی وینہائم اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے اور فریہ جانے والا تھا الفائن جہاں پر وہ اس روسنی والی لڑائی کو ٹال کر ان سارے لوگوں کو ایزگارڈ لاتا کیونکہ میڈگارڈ اور نیفلہائم اور جوٹنہائم میں کوئی بھی آرمی نہیں تھی اس لیے ان میں سے کسی ایک کو جانا تھا اسپارٹنہائم اور وہاں پر جانے والا تھا سندری سندری یہاں پر گسہ دو تھا ان لوگوں سے پر پھر بھی وہ اپنے بھائی کا تبدلہ لے گا ہی اور یہاں پر جانے والے تھے کریٹوس موسپلہائم اور یہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں یہ جب موسپلہائم جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایٹریس کریٹوس کو بتاتے ہیں کہ جب میں تھورک کے ساتھ پہلے یہاں پر آیا تھا تو میں نے ایک سرائن سے ایک بھوی سماری دیکھی تھی اور اس میں یہ بات آیا گیا تھا کہ سرٹن اور اس کی پتنی سی مارا ایک دوسرے کے پاس آئیں گے اور ان دونوں سے مل کر بنے گا ریگنا روک اور وہی ایزگارڈ کو مٹانے والا ہے اور یہ اب پہنچ چکے تھے موسپلہائم پر وہاں پر ایک گڑھ بڑی تھی کہ میمیر کو یہاں پر ہیلڈس وینی کے ساتھ جانا تھا کیونکہ ہیلڈس وینی مردو کی پھوج کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا اس لئے کریٹوس میمیر کو سوپ دیتے ہیں اور یہ بڑھتے ہیں آگے یہاں پر کریٹوس کہتے ہیں کہ کیا وہ سرٹر ہماری بات کو مانے گا کیونکہ یہاں پر سرٹر اور سمارہ اگر آپس میں کمبائن ہوتے تو ان کی ایک ترقی سے موت ہو جاتی اور موت ہونے پر ہی ریگنا روک کا جن ہوتا اب انہیں بھی کچھ ٹھیک معلوم نہیں تھا پر کیونکہ بھوی سارڈے میں ایسا ہی لکھا گیا تھا تو یہ بھی اس پر بھروسہ کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک عجیب سا آدمی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ہتھیار بنا رہا تھا اور وہی سرٹر ہو سکتا ہے یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور ہاں یہی سرٹر تھا اور یہاں پر ایٹریس اسے کہنے لگتا ہے تمہاری اور تمہاری پتنی کو ایک دوسرے کے پاس آنا پڑے گا جس سے ریگنا روک کا جنم ہو اور یہاں پر سرٹر اس کی بات کو نہیں سن رہا تھا اور وہ ساپ ساپ ایک طریقے سے منع کر دیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی پتہ ہے ایسا کرنے سے ہماری موت ہو جائے گی پر ایٹریس یہ ہی کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری پتنی کے پاس جانا ہی ہوگا پر یہاں پر سرٹر کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ وہ مجھ سے دور ہے اور وہ اپنا دل دکھاتا ہے یہاں پر ان دونوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دل دے دیا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس اس لئے نہیں رہتے تھے کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے پاس آئے تو تب ہی ریگنا روگ جن لے لے گا سرٹر ان لوگوں کو واپس بھیج دیتا ہے پر جاتے جاتے اسے بلیڈ آب کیوس دکھتا ہے اور سایت تک بلیڈ آب کیوس اور سرٹر کا کوئی آپس میں رشتہ ہوگا اسی لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور اسے کہتا ہے کہ اس کے لئے تمہیں سیمارہ کے پاس جانے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے اس کا دل میرے پاس ہے اگر تو اپنے بلیڈ آب کیوس سے مجھے اور میرے دل کو دونوں کو ایک ساتھ مارو گے تو تب ریگنا روگ بننے کی شروعات ہو جائے گی پر وہ یہاں پر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اسے ایک دوسرے ہی جگہ پر لے کر جاتا ہے وہ اسے ایک جگہ لے کر جاتا ہے جس کا نام تھا اسپارک جہاں پر سے سارے ریلم اور پوری دنیا کی بننے کی شروعات ہوئی تھی اور یہاں سے وہ آگے تب ریگنا روگ بنتا یہ وہاں پر بیچوں بیچ جاتے ہیں اور سرٹر اپنی ہاتھوں میں اس انات اگنی کو لے کر بلیڈ آب کیوس میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کریٹوس بھی اس بلیڈ آب کیوس کو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے اور یہاں پر اچانک سے ویلکری آ جاتی ہیں اور یہاں پر باپ بیٹے کا ایک کمال کا ایک ہائٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں دونوں ہی ساتھ تھے اور یہاں پر یہ دونوں ہی ویلکری مر جاتی ہیں اور ایٹرس کو یہ لگ رہا تھا کہ صحیح میں کیا ریگنا روک بنے گا اس لئے وہ اس سے پوچھنے جاتا ہے اور یہاں پر اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ بھی انس کو جواب دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے جب تم گیلر ہون بجاؤ گے تب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا ایزگارڈ کو ختم کرنے اور یہاں پر سرٹر نے ان دونوں سے ایک پرومیس لیا تھا کہ تم کبھی بھی اس بات کو تیمارہ کو نہیں بتاؤ گے نہیں تو وہ کافی ٹنسن میں آ جائے گی اور یہ اب واپس جانے لگتے ہیں میڈ گارڈ اور یہاں پر دھیرے دھیرے بھوکم بڑھتے ہی جا رہا تھا کریٹو سے ہمارے بتاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سرٹر ریگنا روک میں بدل رہا ہے اور اگلے ویڈیو میں ہونے والی ہے ریگنا روک کی یہ لڑائی تو اگلے ویڈیو پورا دیکھنا اور جرور دیکھنا اور یار کر دو یار 500 سبسکرائبر ہاں ایسا زیادہ کہنا نہیں چاہیے پر تم یار بہت ہی زیادہ سپورٹ کر رہے ہو اور تم سب کا سکریہ کیونکہ تمہیں میری ویڈیوز بھی بچ ہی لگ رہی ہیں اور تم پیارا پیارا کمنٹ بھی کر رہے ہو تو اب ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں